موسیقی ست صاحب ست گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی معراج جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو معراج جی کی جائے سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کرو تھا دام کی جائے شری بڑھولا دام کی جائے ست صاحب کبیر دند وطم گو گند گرو بندوں عوی جن سوئے پہلے بہے پرنام تن نمو جو آگے ہوئے کبیر گرو کو کی جائے دند وطم گو گھولا دام کی جائے بھرنگ کو یوں گرو کریں آپ سمان کبیر ست گرو کے اپدیس کا سنیا ایک وچار جیست گرو ملتے نہیں جاتے لرک دوار نرک دوار میں دوت سب کرتے کھینچاتان ان سے کب ہو نہیں چھوٹتا پھرتا چاروں کھانے کبیر چار کھانی میں بھرمتا کب ہو نہ لگتا پار سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ست گرو کے اپکار جیست گرو میرے کی جیست گرو میرے کی صدا صحیبی سکھ سے وسیعو ست لوک کے نیرے کی جیست گرو میرے کی سب صحیبی سکھ سے وسیعو ست لوک کے نیرے کی نیرے کی نیرے کی ست لوک کے نیرے کی ست لوک کے نیرے کی ست لوک کے نیرے کی پور سکھ سے وسیعو سو پور سکھ سے وسیعو سب پر تیری ساہی بھی شب بر تیری ساہی بھی تجھ پر ساہی بنا نرمی کار ری 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 پرم پتہ پرماتما کبیر جی کی پیاری سنگت کو داس کا اشیرواد ہے پرماتما آپ کی لگن اٹل لگاو ہے اس گندے لوگ کا دکھ آپ کو یاد رہے اپنے گر جانے کی تڑک آپ کوئی مشیش بڑھیں ایک بات تو آپ کو یاد بار بار جلاتا ہے داس اور آپ بھی محسوس کرتے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نہ رہیں گے نہ کوئی رہا ہے تو پھر بیچ کا جو سمیں اپنا ہے مانو زیون زملا ہے یہ وقتی کے لیے موکس کے لیے سب کرنے کے لیے پرابت ہوتا ہے یہ کتنا سمیں ہے آپ کے پاس دس بارہ سال تک تو اب بہت بچہ ہوتا ہے پندرہ تک پھر جوانی کا کی مستی آ جاتی ہے سلیل سوست ہوتا ہے اور پھر گوہا ہو جاتا ہے گوہا کے بعد پریوان کی لگن ملی جاتی ہے اس کے پارنفوسوں میں اس کے اس سے نمٹتا ہے اتنا بودھا ہو جاتا ہے ورد ہو جاتا ہے ورد ہوستہ میں کبھی گوڑوں میں درد گھٹنے دکھے کبھی شرما درد کبھی دات اکھڑ گے آنکھوں سے دیکھنے رہا کبھی پی آئی کبھی سگر کی بماری تو اتنی پریشانی آ جاتی ہے اس کے اوپر جینا حرام ہو جاتا ہے تو اس اتنے سے کام کو آپ دیکھ لیے پروسیسز کا یہ دی موکس نہیں ہوا پورا ستگرو نہیں ملا تو پھر اگلے دن میں کیا ہوگا پھر پیچھے تو پسوہ کی گیا گگدہ ویل بنائی یہ چھپن بھوگ کہاں من بھوڑے کہ تک کرنی چلینے چاہیے اور بچو ہم جس سکھ کو سکھ مانتے ہیں ہم جاتے ہیں دن ہو منتری بنے مکھے منتری بنے بس ہماری مہمہ ہو یس ہو یہ کہنے سے سننے سے کلپنا سے کچھ نہیں ہوتا یہ پچھلے پورا جنم کے تب درم کرموں سے پرابتی ہوتی ہے اس جنم میں یا دی سب سب کرم نہیں کیا اچھے کرم نہیں کیا پھر وہیں کے وہیں رہ جائے گی یعنی کوئی سب کرم بنے گا نہیں ہے اگلے جنم میں پھر کوٹے کیونے پائے گا آج سے کوئی کسی دیس کا راستر پتی ہے تو کیا بری بنے گی اپنے ساتھ دیکھو ہم دن جاتے ہیں نرطن کے من میں ایک قطر ہو ہے کہ دنوان سکھی دنوان سوچتا ہے راجہ سکھی اب آپ کو ایک تھوٹا سا اتارن لیتا ہوں ابراہیم سلطان ادم راجہ بھی تھا دھنی بھی تھا کھوپ پیسہ تھا آرہ لاکھ گوڑے ترہ انگن کھ جانا اور بقواد کرن میں کسر نہیں چھوڑ رہا کی تھی چولہ آزار گوہا کرائے رکھے تھے تو بنت آتما ہوں پرماتما نے اس اپنی پیاری آتما کو اس نرک سے نکالا جس کو سکھ ماند رہا تھا یہ وچار کرو یہ ہے وہ تتوہ گیان جو سار نکال کر دے دے آپ کو کوئی تک کہتا ہے میں ہمیں اللے بن جاؤں آشی روحات دیو ہم اس کو بغتی نہیں ماندے اس کو کہتے تو جا راجنی تیہ کر لے پھر دیکھ لے جب تیرے براد میٹی ہو لیا تب آ جائے گی تو ہمارا نیم ہمارے بھدوان کا بتایا ہے جتنے بھی نیم آپ کو لیے بچوں اس آپ کو خوب کتھا سنا رکھی ہیں ست ست انیکوں سنا رکھیں ابراہیم سلطان کون تھا یہ سممن تھا جس نے اپنا بیٹا کاٹ دیا تھا اپنے گردیو کی عزت اور آبرو کے لیے ان کو گوزن کرانے کے لیے اپنے ماتمہ کہتے ہیں نکتے اوپر رید جائے گا رہے گریب دانجی کہتے ہیں نکتے اوپر رید جائے گا رہے کوٹی کرم جڑ جاں تمہارے اب اس کے من میں کیونکہ یہ ست سن اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کی آتمہ یہاں سے کتی اٹھ جا اور کیا اللہ ست لوک ماستہ بڑھ جیا اس کی ست لوک ماستہ بڑھیں نہیں اس میں اور یہ پشتاتا کرتا رہا ہے وہ گوان مدھنی ہوتا بیٹا کاٹنا نہیں کرتا اس جنم میں بھی مالک نے اس کو بہت خوش دے دیا تھا لیکن پھر بھی اس کی وہ اسی طرح کے کارڈ دے دیا اور وہ اس کا جان کا جھاڑ بن گیا اوپار نہیں ہو پایا اور پھر اگلے جنم میں ایک نو شیروان آم کا بات سمجھا ستر گنج یعنی ستر عرب سمپتی تھی ایک پیسہ دان نہیں کرے پرماتمہ نے جا کے اس کو جٹکا دیا تو تھوڑا بہت بان کروایا وہی آتما کے لئے جنم میں ابراہیم سلطان ادم بنہ اور جسے کرو کرکھا اوپل تو بھگوان دے گا لیکن اس نے کے چاٹے اس سکھ ناری سدن ناری سرانس پاتھنے اگلے جنم میں کتا بنے گا پرماتمہ کو پتا ہوتا ہے ہم انجان بالک ہوتے ہیں اس لئے پرماتمہ اس نرک سے نکالنے کے لئے ابراہیم سلطان ادم کے ساتھ ان کے ساتھ کتنا کسٹ اٹھایا داتا ہے ایک جیم کو نکالنے کے لئے کتنے پیتن کیا داتا ہے اور آپ اسی طرح ہے مچو اسی پرکار پرماتمہ دیکھو آپ کے لئے کتنے موستہ کرنا ہے کہاں سے اپنی مہمہ سنوارا ہے کہاں سے آپ کو زگاہ رہا ہے آپ کو پریغیس کر رہا ہے لوگ اچھا نہیں اس میں تم آنکھ میں اس کرمت بیٹھو ابراہیم سلطان ادم مستی میں تھا وہ ساتھ وہ جھاٹھ باٹھ تھے دھنی رازہ تھا ایک نولکھا بھاگ بنوا رکھا تھا اس میں سوڑا کرتا دن میں کوئی دکت نہیں تھی اس کو وہ سکھ مان رہا تھا کبیر صاحبی کہتے ہیں جو کھے سکھ ہو سکھتے ہیں یہ مان رہا میں موض یہ سکن چبی ناکال کا کچھ مکنہ کچھ گود تو اس نرک سے نکالنا چاہا پر ناتمہ اس کو ان کو پتا تھا یہ پیڑی آتما یہ چیار دن کا کی بکواد ہے دس دن لی پاندس بیس سال اس کے بعد اس نے جنرکسٹ پا ہوگی اس لئے اس کو اس نرک سے نکالنا چاہا یا ہم دن میں مانگیں بگوانتے ہیں تم اتنا مانگیاں کو تو برسائی اتنا دیجی جامعہ پر پر سماؤے ہم بھی بکھے نہ رہے ہیں تاتی تھی نہ بکھا جا رہے ہیں اس میں سب کچھ مانگ لیا جامعہ کٹم سماؤہ ریکوارمنٹ آب دا فیمیڈل پریوار کی سب ہو سکتا ہے ورط مانو آپ نے گاڑی بھی چیئے ستا مٹا مکان بھی سترا چیئے اور ویس روٹی دو روٹی اچھی تھی نہیں یہ سب کچھ دے گا آپ کو کیونکہ یہ دنی ہے سیٹ ہے ساری سرشتری کا مالک ہے تم اس زگت سیٹ کبیر پرماتمہ کے بچے پر یہ دی آپ ٹھیک سے چلو گے مات پتہ کر نقوب چلو گے تو کیا جیسا بھی کوئی ماں باپ ہے بڑے بچوں کو بہت سکھ دینا چاہتا ہے آپ سے دکھی رہنے تو پرماتمہ اس پیاری آتما کو نکالنے کے لیے ست لوگ سے چل کر آئے جیسے آپ کو ویدوں میں کتنی بار انیکوں بار پرماتمہ دکھائے پڑ پڑ پیسون آئے ویڈیو بنا رہے کھی آپ کو دیکھتے ہو دیکھتے ہو وید پرماتمہ کرتے ہیں کہ پرماتمہ اوپر سب سے اوپر کے لوگ میں بیٹھا ہے وہاں سے چل کر آتا ہے اچھی آتماوں کو ملتا ہے ان کو سچی راہ دکھاتا ہے بدھت کے اپنے مک سے بول کر اور وانی بولتا ہے گچان کر کے وانی بول کر گوڑ گیاں تطو گیاں موڑ گیاں بتاتا سنواتا ہے پر وہ امرت وانی اور وہ سمیہ ایک لیلہ کرتا ہے سنت کی شتگوڑکی اس کے بہت سارے پولوہر ہو جاتے ہیں اور وہ میں وہ نائک کترے ہوتا ہے جیسے سینہ پتیسو سوویت ہوتا ہے اپنے سینہ چھوڑ پر ساتھ ہے ایسی وہ ان کا پوجے ہوتا ہے اور وہ جو بھانی بولتا ہے وہ ان کے پولوہر کے لیے ان کے ہنی آئیوں کو بہت آنگ دائی ہوتی ہے بڑی پیاری لگتی ہے کیونکہ وہ بھان کی چرچہ آپ سے بھری ہوتی ہے اور اس مالک کے موقع سے اچاریت ہوتی ہے کیا گریب داست جنہیں یہی بتایا ہے سنت جان گلتانا پد پد سمانا ہمارے لوک سے ست گروہ آئی روپ دھریا کروانا ڈونڈت اونٹ مہل پر ڈولر بوجت صحابیانا دو دھاروپ دھریا کا صدقہ یا طریقہ مسافر کا مہل سرائے بکھانا یہ تو مہل ہمارے ہے تو پنتھی پہ رہ آیا تیجا روپ خواس کا دارا پھولوں سے جب چھانا تین کورڑے تن پر کھائے مارت چھوٹے ہیوان کہے خواس سنو ابراہم کیسا کھلبت کھانا ایک گریش جاں پر پوٹے تن کا چاہم اڈانا ہیت حسن سب دور کیا درشا تکت برانا گیب خواس بہتی باری کمپن لگے پرانا امر لوگ سے ستگر آئے سنت گیان گلتانا پدھ پدھے سمانا اپنے ستگر کے بک سے سارا گیان سنکا ہے اور وہ پرمات مانگے دوارا گئی بتائی گی پدھتی پر گلتان ہو گیا مست ہو گیا لگ گیا لیکن اس سے پہلے امر لوگ سے ستگر آئے روپ درہ کاروانا ایک اوٹوں والے وکتی کا روپ ناک ہے جو اوٹ پالا کرتے ہیں راجہ کے محل کی چھت کے اوپر جس کو وہ سو رہا تھا وہاں اوپر سے آکا پر گٹھوں گے ستگر آپ سے اور ہاتھ میں لٹھ لے رہا کیا اس کی چھت پر مارے جور جور سے سو رہا اب رائم سلطان نیند سے اٹھا اس نے کہا یہ کون بکواس کر رہا پکڑ کے لاؤ سپائی گئے پکڑے لئے اچھا کون ہے تو پھر میں کہا بولے میں ایک اوٹوں والا ہوں یہ چھت پر کیا کر رہا تھا راجہ میرا اونٹ ہو گیا ایک خم ہو گیا میں خلق پود رہا تھا دیکھو آپ کی چھتے پر پائے جاتا ہے اب رائم راجہ بولا ہرہ بھولے وکتی یہ راجہ کا محل ہے اونٹ پر کبھی چھت پر کبھی اونٹ پر سکتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے باچھا بھولا تو اس سے پہلے راجہ نے کئی ماتماؤں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں دار دکھ رہا تھا کہ مجھے بھگوار بتاؤ دکھاؤ تب کبھیری شامل نے کہا جیسے چھت پر اونٹ نہیں سکتا ایسے تیری بھگواردوں سے رب نہیں مل سکتا خدا نہیں مل سکتا یوں کہا کہ انٹر دیان ہو گئے ہیں ایس پھر اُس دن بعد آپ کو افری قصہ سنا رکھی ہیں یہ ایک یاتری کا روح بنا کر آئے یاتری سطر مسافر پہندل چلا کرتے تھے رات ہو جائے کی کسی سہر میں سرائے میں درمسالہ مرکا کرتے تھے تو وہاں راجہ کے محل میں پہنچ گئے ساکھ ہمیں اپنے کپریلتے لے رکھے جیسے اُس میں یاتری چلا کرتے تھے راجہ باہر بٹھا تھا سینک صاحب تھے وہاں جائے کے بولا رہے درمسالہ والے سرائے والے راجہ کی طرف آتھ کرتے ہیں میں نے رات کاٹنی ہے میں یادری ہوں مسافر ہوں اور ایک کمرہ بتا اس کا کراہ بتا دے راجہ بولا اچھے بوڑے آدمی اے بولے مسافر ہے تیرے کو پتا ہے یہ تو کہاں کھڑا ہے میں کہا نہیں جی میں راجہ ہوں اور یہ میرا محل ہے یہ سرائے نہیں ہے رمعکمہ بولے آپ سے پہلے کون تھا تیرے سے پہلے بتا کہ میرے دادے پڑھ دادے تھے وہ کہاں گے وہ اللہ خدا کو پیارید اور بچوں کتنے دن رہے گا تو اس میں اس لئے منہ سرائے بتائی آنکھ کھول لیں یوں کا ایک انتر دھیان ہوگے مورچھت ہوگا ابراہیم وہ در گیا یوں کیا پریشتہ اور اس دن بھی ایسی ہو گیا تھا اس دن کے بعد پھر اپنے نو لکھے بعد میں جیسے پرتی دن مسترہ ہو گیا کرتا تھا وہاں سے گیا پرماعتمہ نے اس دن دیکھو بچوں آپ کے دیا کتنے بہتے کریں ایک بہمدی کا روح بنایا اس طریقے وہ ایسی بیس حصہ بنا کر اور اس اس کے ڈستر لگایا دیکھو جو دن میری شرن ہے تاکہ ہوں مداس بچوں دیکھو آپ نے ایک پیاری آتما کے لیے ہم بچوں وہ مارا باپ ہے اور ہم اس سیطان کے لوگ ماں کے سیطان ہوگے بگڑ گے بتا وہ کتنا کسٹ اٹھایا اپنے پیاری آتما کے لیے کبھیر صاحب کہتے ہیں جو دن میری شرن ہے تاکہ ہوں مداس یہ داس وہاں غلام بنے ایک بندی کا روح بنایا نوکرانی کا اپنی پیاری آتما کو اس کال کے اس سڑی انتر سے نکالنے کے لیے جس کو تم راج پارٹ آف سکھ مانتے ہیں تمہارا دسمن آپ پر کیا کہتے ہیں دو جارو پہ دھرہا کا صدقہ محل سرائے بکانا یہ تو وہ بولا کہ قرباتوانے گردہ سے بجاتے ہیں کبھیر شاہد نے دوسرا روح پہ ایک مسافر یاتری کا بنایا اور اس محل کو سرائے بتایا اور وہ کیا بولا یہ تو محل ہمارے ہیں دو پنٹھی پھرے ایانا یہ ہمارے محل ہے تو انجان پہ یاتری گھوم رہا ہے کہاں گیا تین جاہ روپ خواس کا دائرہ پھولوں سے جب چھانا تین کورڑی تن پر کھائی مارت چوٹے ہیوانا وہ سیطان اپڑے پرماتوان کے بندی سمجھ کیسے یہ سکچا کہ یہ بندی میری سچیج پر کیسے لوٹ کی پرماتوان اس کا بسٹر لگا اس پاپ لوٹی ہے بندیوں کے بیس غصہ اوکرانیوں کے الگ ہوتی تھی رائڈیوں کے الگ اس نے کورڈ میں آکے کورڑا اٹھایا ایک کورڑا اتنا بینکر درد پرتا ہے گھوڑے کو بھی اسی میں آ جاتی تھی گھوڑوں کے لیے ہوتا تھا اور ادھر سے دنڈ دینے کے لیے وہی رکھا جاتا تھا پٹا 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 تین کورڑے مارے غصہ اپنے مالک تین کورڑے تن پر کھائے مارت چھوٹے آنا کہ خواس سنو ابراہیم کیسا کلبت کھانا ایک گھڑی سنجا پر پوڑے تن گھا چا میں اُبانا ہوئے تین جگہ نیرے نیرے نیشان اوگر کھالو کر گی اور ہسے بھگوان کھو ہسے راجعہ کا پسیل میں آگئے کہ یہ کورڑا لگے پات سیر اور تسجا اس کا ہاتھ پکڑیا وہ فرماد ہس رہی تھے پیٹ پکڑتے دیتے ہوں خوب جورتہ اس شاہر رہے اس سے بات پوچھنے کے لیے ہاتھ پکڑیا دین بتا ہس کیسے رہی کہ میں اس لیے ہوں کہ میں تو اس تری گندی سیج پہ ایک گھڑی سوئی تھی میرا تین پوروڑے لگے میری خال دری اور بچوں تیرہ کے ہو جائے بند رہ سوائے جو سو ود سو کرتا ان کا خال ہو جاتا کتنا کہتے انتر دیان ہو گیا اب بچوں آپ کو پتا یہ پوری کتا پھر جنگل میں گھوم لے گیا شکار کرنے گیا مات ان پتے لیے بہت سے کھاڑے کر کر سند رکھ سے نکال لے اپنی پیری آتم کو پھر کہتے ہیں اس نے جب گیان سنو آگیا کی تو کتی نرک دکھ لائے گیا راج پات گیب خواس بہت ہی باری کمپن نگے پرانا اتری چیری لی پکیری پیر آتو سا خان مل مل خاص دور بگایا تا خی پیر امان کہتے ہیں سندر کپڑے راج شاہی کپڑے اتار کے اور اپنا سامن ایک کامل پیٹ لیا سولہ سینس سوہ لی چھوٹی تھارا لاک ترانا ستگر سب دلی فکیری ابراہیم سلطان سولہ ہزار عورتیں ایک سیک سندر تھارا لاک گوڑے اور ستگر کے سبت سے ان کی بچار سن کر راز تا کر فکیری سنیاس دیا گھر سے نکل کتنا دن تھا وہ بتایا تھوڑا سا ورن ہے ایرے موٹی مکتا چھوٹی اربوں برب خزانا ستر خان بہتر عمر تجھے امیر جوان میوا مان بڑائی چھوٹی امرت بھو جن کھانا ننگ پیروں بہے پیادے پرکت چھاڑ نسان چھوٹی جب آتھ چھوٹی چھوٹی آنگ پاس سینہ چلا چھوٹی پی تھی دوسرے اپنے راج جاتا تھا سہر میں چھوٹی اندر کی طرح ستھاٹ باٹتے اس کی شیونہ چلتی تھی دھول اتنے اوکھتی تھی آکاس بہت تفان سا جاتا تھا گمار چھت جاتا تھا سرد بھی دیکھنا بند جاتا تھا اس دھول سے یہ راجاؤں کی مہم مانی جاتی تھی جب یہ پرماتما پرماتما نے کہا اب سب کو سمجھاؤ آپ مسلمان بھائی بچوں کو مائن پر لگاؤ گرو جی روح میں پرماتما تھے کیونکہ یہ تین روح میں لیلہ کرتے ہیں ایک بالک روح میں ایک ایسے کہیں ساتھ دو سنت روح میں دیرہ بنا کریں لگ جا کرتے تھے وہاں کے فاطمہ کو نکال اور کبھی جیسے پرگٹ ہوئے گریب داستی کے آئے کر چلے گئے ایسے بھی کرتے ہیں اس میں ایک گاؤں میں کاثر بنا کرتے تھے لیلہ کرتے تھے تو ایک بار ہوتاتے ہم اب رحم سلطان مکہ میں سلا گیا ان کا حض کاثر میں تھا اور مکہ کی طرف پیر کر سو گیا مسلمان بھائی کین لگے تو انہا در نہ کروائی کہ پیر انہی کر لیے تو بلا بھائی کرتے ہو میرے پیر جی در بھگوان نہ ہو خدا نہیں ہے تو چاروں طرف گما دیا چاروں طرف مکہ گیل گم اوپر نہ کر دیا پیر اوپر مکہ نیچے داس گریب کبیر پورس کو عمر کی سلطان ہم کیا بتاتے ہیں کہ دس ادیسہ کو مکہ پیر چرن واند قرآن وہ سمجھا کبھتے کہ اس قرآن کے اندر کمپلیٹ گیان نہیں ہے پوستک اچھی ہے پاک پوستک ہے لیکن اس میں پورا گیان نہیں ہے اور جو گرو جناو ست گرو نام لوگ اس کے پاس سمپور گیان ہوتا ہے پران کا بھی وید کا بھی لوگ اپنے روح ڈیوادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ کم نہیں سنتے ہیں کیونکہ اس میں ساستروں کا گیان کسی کو نہیں تھا پھر بھی پریتن زاری رکھا کچھ لوگ سمجھ میں بھی آج ان کو چاہ ہی پران پیتان ہے دیکھ آپ کو کیسے نکال لگ اس گند سے ہی نکل جاتا ہے نوک پران بھی سکھ پور پر منطر بھی کرتا رہتا ہے اچھی بات منطر کرتے ہو شیوہ کرتے ہو دان کرتے ہو تو آپ کا دھنت زڑ گیا پھر آپ کے ساتھ رہے گا اب بچوں جو آپ شیوہ شومن دان بکتی کر رہے ہو بینک ویلنس جمع ہو رہا ہے خوب ہو گا لیکن آپ کی آستھا یہاں سے نکل نے گناہ بنی تہیو تو آپ کے لئے دوسمن بن گیا آپ کا جنم ہو گا پھر ٹھاٹ ہو جائیں گے اندر بنو گے کبھی گر مام بشم میں اس کی قدوی پاؤ گے بتاؤ دیوتا بنوں گے پھر پھر ٹھو پر راج بنوں گے اور پھر ایسے دسیارے ہوگے جو آج ہو رہے ہو جب جا کل ٹھکا نہ ہوگی اتنا بودی برشت رہے بھی تو ان باتوں کو آپ نے ٹھیک سے سمجھنا ہوگا پھر کیا بتاتے سلطان عدم ناگ بیجا پہ بتایا سمجھانے لگا جو مان نیرے تھے ان کو چھوٹے مٹے گھر میں سکتا ہوئے سب کس دکھائی دی رہے تھے تو ایک مکھٹی کو سمجھا گھر میں کچھ نہیں تھا دو پتی پتی نہیں تھے ایک گائے با گرا خیف اب اب اس کو سمجھانے لگ آجا وقتی کر لو عبوان کارا پکڑ لو مراد ابراہیم سلطان تھا میں چھوڑ کھا گیا سارا عبوان کے لیے یہ دو دن کا ہے پھر خصو بنوں گے پکشی بنوں گے دو جک کی آگ مجھل ہوگی وہ بولے تو اپنا کام کر آیا صبح صبح سکھ سمجھ عورت نے اتنے سٹھارٹ کو چھوڑ کر دھکے کھاتا کر بچوں ان کی مدی انسار بالک تھے وہ تو اپنے ساب سے صحیح کہ رہے تھے لیکن جس کہ گنا بھگوام تھا اور جس میں سب کچھ مرک دکھائی دی تھا اور وہ کیسے بات ان کی بات رانڈی دھنڈی نات گریب داسی بتا یہ اولاد ابراہیم رانڈی عورت دھنڈی ایک گائے کہ رانڈی دھنڈی نات دیں یہ نرکی یہ کاغ یہ بلک بکارہ چھوڑ دیا تھی کوئی پچھلی لاغ یہ پچھلی لاغ پچھلے سنسکار تھے کوئی آج میں سب کچھ پڑھ بات تو ہوا ہے ہاں پہ برانماتی کریں پھر کتا گریب سوا ہوگا وہاں اٹھو نہ جی نہ کرے کتے دیکھ آپ نے وہ سین سا ہوتے ہیں کتی نکٹ سیاہ لگے گھنٹی جب تھوڑا سا اٹھ پہ نٹ لے گا جو محضور شرف آباز لے نات میں سوچ بھی شرام کر رہوں تو پہلے میلوں میں تھا ہوا یاد تاز بھی ہے تو صدر نہ اور سنجھ نہ پڑے گا بچو ایک تطوی گان فرمات مانے جو بتایا اس کے ترک اس پر کیونکہ کسی کی تاز بھی تطوی گان نہیں اور اس تطوی گان کے بنا جیو کا ادھر نہیں تو تطوی گان آج داس کے پاس ہے یا پرمات مانے گردیو کے پاس تھے میرے گردیو نے تہی نہیں بتایا کسی کو داس کے دیو اور کبیر پرمات مانے اپنے بچے گریب داس کو درم داس کو بتا لیکن اس سے میں یہ گھپ تہی رکھ نہ تھا اب ذا کے کو فرگ نہ تھا ایک چھوٹی بہانی سناتے ہیں کچھ اس پرم پتا کی مہین بات سکھ شاگر بود سے عوی گت محل کی سن بات ایک سن ساتھ جاس ہوا سکل جہان اون کار پنچ بی مام کہ اب تمہیں عوی گت محل ست لو کی بات سناتا ہوں اور یہاں جو گلت ساتھ نہ کرتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں پہلے پرمات اکیلا تھا ایک سن ساتھ جاسے ہوا سکل جہان اون کار پنچ بی مام اس سے ہی سب کی اتف کی ہوئی وہ کون ہے وہ آپ کو بتا رہت ہے جن ان کو پرواد نہ کرو آگے بہت دکھ باٹ بنکی باٹ ہے بھوندو بھولے ترک اور ہندو حدیرے پوجتے ہیں گور یہ سب گئے گارت گور ست برسا کی سمجھ لے بھائی کہ سار نام روس نائی اور سب کھالی کو ابھی کھال ہے بندے کہ اندر سمجھ لے اندھے گریو بیکھوں سے بھگے ونت کا محل دور ہے دیت مند بس سو جے نہیں جو موٹی بد سی پو اگمی اگم ہے رسا ست گور سکھی سمجھ لے بھائی کہ سار نام روس نائی اور سب خواہ بھی کھال ہے بندے کہ اندر سمجھ لے اندھے اے اندر کے اندھے سمجھ لے فرمات ماں کا گیان پور سطور سے ملے تو تیری خیر ہے اگم اگم ہے رسا تر گن دور کر پاسا پنتوں سے پورا تم راہ نگری نہیں پا وی تھا بھولے ہیں بٹم بی باٹ اوگٹ پنت با کا گاٹ اوگٹ سیرے کی سیل سیلان ہنسا در ہے کوئی دیان گیبی گیب کا یعنی اب مسلمان بھائیوں پہ بھی کہہ رہے ہیں یہ دو کے صادقوں کو بتایا ہے کہ آجا تجھے اصلی کعبے کارہ بتاؤں ست لوک مجھا بھگوان بیٹھا ہے وہ ہے کعبہ وہ ہے مندر وہ محل ہے اور اس کے لئے مسطق آپ کی مسجد سمجھو کفری چھوڑ دیکھو پرم سرے کا ہوئے چلو نپرم گو کمار مت بھائی کمٹی ماس نہ کھائی بکری ہے سرے کی روح سو تو مار ڈاری دو مرگی انڈ نہ پوڑو کہ چسنے سرے کون جوڑو کی پاپ نہ کرو بگوان کی طرف دیکھو دیکھو وہاں جا کے کیا نظر ملاوگے جس کے بچوں کو مار رہے ہو سرے میں ہوت ہے حساب مرگی دوڑ کر کباب ہلوانم انوز نہ مار جو تجھے چاہیے دیدار دل کو ساک کر من کو ساک کر سچے ڈنگ سے بکتی کر یہ تک کبھی ایسا جھٹکہ لگے گا یا تا درگ مار جاگا یا کھڑ 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 ٹک کر مار کر ہو پتا چلے گا دوسرے کا درد کیسا ہوتا ہے جو اجان کرتے ہیں مسلمان بھائی کہتے ہیں بھگوان بیرانی ہے وہ اندر کی بات سنتا ہے چٹی بج پائل فیر صاحب سنتا ہے سب لے چٹی کے پیر کی پائل بنی چٹی کا پیر کتنا ہے پائل کی بنی یا یا اس کا بھی کوئی سور کھڑکا ہو جا مالک اس کو بھی سنتا ہے گمد میں بنگ نہ بھی جائے کہ ایتا سور کیوں کی جائے چٹی بند پائل پیر صاحب سنتا ہے سب لے کتبہ پور سکی پڑی ارسی ارس کو چڑی اوپر کی کتاب پڑ جو سطر کارا بتا سب تم مال لے مورا یو سب چھوڑ دے تورا سب دیکھت ہے رحمان کے کیوں کرتا ظلم سیطان حقیقت سمجھ لیکھون نیک ان میں روح کو سنی گری دو دین سٹ در سنو ان کا کہا بیان ایک پتھر پانی بندے ایک گمج مسی تک چان حلیمی حیت کر خان سا چین نون ذات کل بن سا دین گرب میں دیرا کس گاتی کون تھا تیرا جب ماں کی گرب میں تھا وہ ایک لاد دھو پارا تھا کوئی نہیں تھا اور جی دن سنسار چھوڑ جائے اور جس کے ایک ایک کرم پھوڑ رہا ہے کبھی صاحب رہتے ہیں شرکی دے دے روہ گیا سرطہ جو چال لگی اکی لی ٹکر مار کر روہ گیا آتما جو چھوڑ کر جائے ساتھ ملوکار وہ کرم دھے دکھائی دے گئے تو کیا بتاتے ہلی می ہیت کر ہن ساتھ جن جات کل بن ساتھ دی نا گرب میں دی را کس گتی کون تھا تی را جان تھا گھور آرم دون دو کار وہ تو نہیں تھا پری وار یک تین یو جات ن پات ایک ایک سن ساتھ رہتا میرا دھارم دیر وہ تو دیا تو سا بچہ بند آیا دھنی کا نام بسر آیا وہ تو سن برہ تھا کان پک لے تھا سن کل لے تھا یہ بھگوان باہر جا پول دوں گا لیا اپ نے یہ پر مات دیکھ لیا کوئی نہیں کسی کا پورا گرو بناؤں گا بناؤں گی اس دی آتما جس شریف کو لے کہ وہاں تو وصن برکہ تھا گری داچی کہتے ہیں گری اس سمرت کی ری چھپائی کل کٹم سے راتا اور گرو کے اندر وصن بری تھے کہاں گئی وہ بات تھا اب بولی ان بات وں کو جیسے اپنے پیارے مطر کو وعدہ خلاف بھی کرتا ہے سے کہتا اچھا بول گیا اندر کو دے اس دن کیا کہہ رہا تھا تو ایسے یاد دلاتے آپ کو بندی شوڑ کہ تو آنکھیں کسی ترہ کھل جا ماری بچہ بند کو آیا دھنی کا نام بسرا آیا اپنے لاکہ مو ایک رات نہ آتے جس کی میں ادا قد دے نہیں گل اب پھر یاد دلائے جاتا بچو پھر پکڑی لگ مایہ کی لگی ہے پون بسرا نام صاحب کو جگت کا پیکھ نہ پیکھ چھا دھنی کا نام نال نیک بچو دل تک رہ دو تین گھنٹے لگ آئر لگ آئر بھر کیوں آپ کی آتما کو ترم آتما کی شمر کتھ سے تاکی آپ کے سارے میل کتھ جار آپ کی چند آؤ آپ کی کس بنا اس پرم پتا کے کل بچو ایسی بنا گی یہ کلاس ترین کرو آپ نے سنسنگ روش رکھے تھے پر آپ نو سوچ چکے تھے فائنل گیان ہو جائے بھورا سمجھ آؤ اچھی بات ہے لیکن پھر سب مولمون پر لگاتے ہو اپنا کلان کراؤ پرمات ماں کی اس مہمہ کو کوئی یاد کر آؤ دن میں یہ پرمات ماں کیسی دیا کر ہم اسے کرمین انسان آپ کو دیا بھی نہ کر کر تیرا اپنے پیر سمار دی آکر سو سلسی تر میں کر اپنے دن کے قاض ارنق کھیک پرمات ماں کو موشن دی سو سکی رکی ستسائی موشن